اسلام علیکم میں ہوں کرسل این آریف اور آپ دیکھیں نیوز 316 آجرین کراچی میں سجانے ٹاؤن کے علاقے سے پندرہ ستمبر کو ایک لڑکی جو کہ بارہ سال کی تھی وہ اقوائی تھی اور اب جو ہے اسے پنجاب کے علاقے لودھرہ سے جو ہے وہ وازیاب کرا لیا گیا ہے لیکن یہاں ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کے اقوائی کے کیسے سپیشلی ہم بات کریں کہ ینگ لڑکیوں کے، ٹینیج بچیوں کے اقوائی کے کیسے کس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کیسے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی یہی تھا کہ اسے جو ہے وہ پچیس سال کے آدمی نے شادی کرنے کی غرض سے اقوائی کیا تھا اور وہ جو لڑکا تھا اس کی عمر کی پچیس سال اچھا یہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے فریقونٹ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کراچی سے لڑکیاں جو ہے وہ پنجاب کی طرف جا رہی ہیں اس سے قبل بھی ہمارے سامنے بہت سارے کیسز آئیں اچھا اس کیس میں جو لڑکا تھا اس کا نام ہے شہباز اور یہاں ہم یہ دیکھیں کہ جب پلس نے وہاں چھاپا ہا رہا ہے لودرہ میں تو وہاں لڑکی تو بازیاب ہو گئے لیکن جو شہباز نامی لڑکا تھا وہ وہاں سے پرار ہو گیا اور اس کے علاوہ لڑکے کی جو بھائی ہے اور اس سمیں جو ہے وہ چار اور رشتہ داروں کو پلس نے گرفتار کر لیا اس شبہ میں کہ شاید یہ بھی اغوا میں ملوث ہوں گے اچھا یہاں اگر ہم یہ بات کریں گے کس طرح سے یہ جو کیس ہے یہ مقبیہ بچی کیس کی ہم بات کر لیں دیگر اور کیسز ہمارے سامنے آئیں گی کس طرح سے بچیوں کو جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا ہے اس پر اگر ہم کراچی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کیس آیا تھا سولہ اپریل کو مقبیہ بچی کیس کا کہ کس طرح سے وہاں سے کراچی سے بچی جاتی ہے لاہور اور پھر اس کی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے نکاح نامہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے طرح یا اس کے علاوہ گیمز کے طرح جو ہے وہ ان کی دوستی ہوئی تھی اس کے علاوہ چار پانچ دن بعد دوبارہ ہمارے سامنے ایک اور کیس آتا ہے نمرا کازمی کیس اچھا نمرا کازمی کیس جو ہے وہ جس طرح سے ان کی مدر میں تا نہیں تھی کہ میں گھر گئی تو وہ بھر میں موجود نہیں تھی اور نمرا جو ہے وہ کہیں چلی گئی ہے میرے خیال سے ایک دن جو ہے وہ اس طرح سے نیوز وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر نیکسٹ دی یا اس کے دو دن بعد جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کا بھی نکاہ نامہ سامنے آ گیا تھا اور وہ بھی یہاں سے جو ہے کراچی سے گیتی پنجاب وہاں شاروخ نامی لڑکے سے اس نے شادی کی اور پھر جو ہے وہ ڈی جی خان میں جو ہے یہ لک شفٹ ہو گئے تھے اچھا یہاں ہم یہ چیز دیکھیں کہ اس کے بعد ایک اور کیس آیا ہمارے سامنے سولجر بازار سے جو ہے وہ پچیس سالہ دینار جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی بعد میں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے بھی پسند کی شادی کر لی فیملی والمان نہیں رہے تھے اچھا یہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین کے کس طرح سے لڑکیاں جو ہے وہ کراچی سے جا رہی ہیں ٹھیک ہے اسپیشلی پنجاب میں اور پھر وہاں پہ جو ہے شادی کی غرض سے ہی ان کو لے کے جایا جا رہا ہے تو یہ بڑی تفتیشناک بات ہے جس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیوں آخر بچیاں یہاں سے کیوں جا رہی ہیں کراچی سے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز کی وہ جو بچی تھی وہ بارہ سال کی تھی آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنی چھوٹی بچی ہوگی بارہ سال کی اور کام وہ پچیس سال کے لڑکا اور اس غرض سے لے کے گئے تھے کہ شادی کریں گے اور وہ تو شکر ہے کہ وہ بچی بازیاب ہو گئی اور پلس نے جو ہے وہ وقت پہ کاروائی کی تاں کہ بچی جو ہے وہ بازیاب ہو گئی ورنہ یہ بھی ہمارے سامنے دوسرا بچی کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا اس کے علاوہ کر ایک اور کیس جو ہے وہ حیدرباد سے ہمارے سامنے آیا تھا امہ ہانی کیس اب امہ ہانی کیس میں بھی وہ جو بچی ہے وہ بارہ سال کی تھی سکس کلاس کا جو ریپورٹ کارڈ تھا وہ اس کے فادر نے شو کیا اپنے ڈاکیمنٹس شو کیے اپنے کان آمہ شو کیا اور سب کو بتایا کہ بچی جو ہے وہ واقعی بارہ سال کی ہے اور پھر اس بچی کو لے گئے اچھا وہ اس کیس کی ہم بات کریں گے وہ جو والد تھے ان کے وہ تو ایسے تھے کہ وہ خرچی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس اتنے سورسز بھی نہیں تھے کہ وہ عدالت میں جائیں کیس لڑیں اور اپنی بچی کے لیے جو ہے وہ انصاف کی دعائیاں دے رہے تھے تو وہاں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ سورسز کی کمی کی وجہ سے وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے تھے اپنی بچی کے لیے جد دو جائد لیکن ہم اگر کے لیے کازمی صاحب کی بات کریں کہ انہوں نے کس حد تک رہے وہ اپنی بچی کے لیے گئے ہیں ہر کوٹ میں گئے ہیں اپیل کی ہے پروٹیسٹ کی ہیں جو کچھ ان سے ہو سکا وہ انہوں نے کیا اور آج اگر ہم دیکھیں کہ ان کا کیس چلت ہو رہا ہے لیکن بچی جو ہے اٹلیس ان جو ملزمان ہیں زہیر اور شبیر ان کی فیملی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ کراچی کے جو ہے وہ چارڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی عجیب ہے کہ کس طرح سے بچیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں اچھا ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اسپیشلی موبائلز کے تروں گیمز کے تروں جو ہے وہ لڑکیوں کی دوستی ہو رہی ہے اچھا ایک اور بات یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ بچیاں جو کراچی کی ہوتی ہیں اسپیشلی وہ کیونکہ وہ تھوڑی سی پڑی لکھی بھی ہوتی ہیں ڈھنگ بھی ہوتا ہے بات کرنے کا تو یہاں سے بچیاں جو ہے وہ اسمگل کی جا رہی ہوتی ہیں اور یہاں جو ہے کس طرح سے جو اگر پیرنٹس کی ہم بات کریں کہ پیرنٹس کتنے پریشان ہوتے ہیں اپنی بچیوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ جو بچیاں یہاں سے جا رہی ہوتی ہیں پھر ان کا کوئی فیوچر نہیں رہتا اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کیس کی بات کریں کہ یہ جو میں بتا رہی ہوں کہ پلس کا جو رول تھا بڑا امپورٹنٹ رول تھا کہ اس طرح سے ملزمان کی گرفتاری ہوئی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملزمان کی جانب سے کہنے کو یہ کہا جاتا ہے ڈیفرنٹ سورس سے کہ پیسے کھلائے جا رہے ہیں اور جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں اسپیشلی ہم شوکت شہانی ہی بات کریں تو وہ بھی اس طرح سے کاروائی کرتے نظر نہیں آرہے تھے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک مغیا بچی کیس کے حوالے سے پلس پر کتنا پریشر بناوایا ہے اور پلس جو ہے یہ دیکھتی ہے کہ اس قسم کا کوئی مسنگ کیس اگر ہمارے سامنے آرہے سپیشلی ٹینیج بچی کا اس پر جو ہے وہ بروقت کاروائی کی جاتی ہے اور یہ ایک بہت پوزیٹیف خبر ہمارے سامنے آئیے کہ چلو بچی چلی گئی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ بازیاب ہو گئی ہے بجائیے کہ مزید جو ہے وہ مختلف جگہوں پر منتقل کر دی جاتی ہے آگے سمگل کر دی جاتی کیونکہ جو لوگ بچیوں کو آوا کرتے ہیں جو مسنگ لڑکیاں ہوتی ہیں مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے یہ پورا منظم گینگ ہوتا ہے ان کا مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آگے جا کے کسی نہ کسی طرح سے ان لڑکیوں کو سمگل کر دیا جائے کچھ پیسے کم آ لیے جائے اچھا یہاں میں بات کروں گی کہ اب یہ کیسز تو چل رہے ہیں لیکن ان کیسز کو روکنے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کیونکہ تین ایج تکیں بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے اموشنل بھی ہوتے ہیں باغی بھی ہو جاتے ہیں اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ خیال کریں ایٹلیس ان کو اس طرح سے کریں کہ وہ کسی کے برغلانے میں نہ آ جائیں وہ اپنے پیرنٹس ہر چیز شیئر کریں پیرنٹس کی جانب سے بھی جو ہے وہ سختی تھوڑی کم ہونی چاہیے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ایشین بارنٹس ہیں وہ بچوں سے اس کے سم کی باتیں کرتے ہوئے کدر آتے ہیں کہ بچوں کو بتائیں یہ دنیا کس طرح سے کرتی ہے اور کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے یا کیا کیا معاملہ جو ہے وہ پیش آتے ہیں تو یہاں والدین کو بھی پولائٹ ہونی کی ضرورت ہے بچوں کو جو ہے وہ ویرنس دینی کی ضرورت ہے اسپیشلی جو ٹین ایج بچے ہیں نہ سف پیرنٹس کی جانب سے بلکہ اسپولز میں ہونا چاہیے کالجز میں ہونا چاہیے بتانا چاہیے کہ اگر کدانا خواستہ کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے سام کا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو آگے جا کے ان کی زندگی کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے پلس ان کی جو پیرنٹس ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور وہ جو لڑکا یا لڑکی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی زندگی میں آگے جا کے ان کو کیا مسئلہ مسائل دیکھنے پڑتے ہیں یہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر بہت چھوٹی بچی ہے چلی گئی ہے یہ گھر سے باگ جاتی ہیں لڑکیاں اچھا یہ کیسز میں پہلے بتا دوں کہ بڑے کام ریپورٹ ہوتے ہیں یہ کیسز اتنے زیادہ ریپورٹ نہیں ہوتے بڑے کام ہوتے ہیں ان کی وجوہات تو یہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بچی اگر چلی جائے لڑکی تو پھر وہ ماں باپ کی بیستی ہو جاتی ہے اور معاشرہ وہ اس ماں باپ کو جینے نہیں دیتا اکثر ہم نے یہ کیسز بھی دیکھیں کہ اگر بچی چلی گئی ہے لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو پیچھے سے وہ جو ماں باپ ہے انہوں نے سوسائیڈ بھی کر لی ہے ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں تو یہاں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی ماں باپ کو رہنے نہیں دیتا ماں باپ بھی بچیوں کا پیچھا نہیں کرتے لیکن یہ جو مافیا بچی کیس ہے یہ بہت اچھی اگزامبل سیٹ کی ہے اس نے کہ میڈیلی کازمی صاحب جو ہے وہ اپنی بچی کے لیے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اپنی بچی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں پھر امیہانی کے جو فادر ہیں انہوں نے ان کا بھی دیکھا انہوں نے بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ والا جو کیس تھا کہ لودرہ سے بچی بازیاب ہوئی ہے یہاں بی بی زیادی سی بات اس کی فیملی نے ایفرٹس کی ہے تو وہاں پولس نے جا کے کاروائی ڈالی ہے اور پھر بچی کو بازیاب کروایا تو یہاں یہ دیکھیں کہ والدین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ یا بچی اس قسم کا سٹیپ اتھا بھی لیتے ہیں تو بجائیے کہ آپ پولی زندگی ان کو خراب کرنے کے لیے چھوڑ دیں ایٹلیس اپنے بچوں کو اپنے پاس واپس ملائیں بچوں سے گلتی آؤ جاتی ہیں آپ یہ نہ کریں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ سٹننے کے لیے چھوڑ دیں اس کے علاوہ بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے سکولز میں یہ باتیں بہت اچھی طریقے سے سمجھانی چاہیے اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں تو والدین کیا کریں والدین جاتے ہیں پولس کے پاس تو پولس کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹن ہے پولس کو چاہیے تاخیر کرتے رہنا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مزید بچہ جو ہے اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے بچیوں جو ہے وہ مل بھی نہیں سکتے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم روک سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں کو بھی اوائرنس کی ضرورت ہے پولس کو اسپیشلی جو ہمارا نظام ہے انصاف ہے اس کو جو ہے وہ چاہیے کہ یہ تاخیر نہ کرتے رہے ہیں اکثر کیسیزم دیکھتے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہوتی ہے تو یہ والا جو چیزیں یہ ختم ہونی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد جل فیصلے لیے جائیں اور جو والدین ہیں ان کو انصاف دلویا جائے ناجویں یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی